اسلام علیکم لوپنگ سٹرکچرز کے بیس میں لیکچر میں خوش آمدید آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ایک ایسا پروگرام جہاں ہم یوزر سے ایک نمبر انپوٹ لیں گے اور اس نمبر کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ کیا وہ نمبر پلگرم نمبر ہے یا نہیں مطلب کہ اگر جو نمبر یوزر انٹر کرتا ہے اور اس نمبر کا ہم ریورس نمبر نکال لیں کیا وہ سیم بنتا ہے یا نہیں سپوز یوزر ایک نمبر 123 انٹر کرتا ہے اور ہم اس نمبر کو اگر ریورس کریں تو یہ 321 بنتا ہے اب 321 اور 121 123 دونوں سیم نمبر نہیں ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ نمبر ہمارا پلگرم نمبر نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کا پروگرام بنانا ہے اور اس کے لیے ہم انٹیجر ٹائپ میں یہاں پہ کچھ ویریبل بنا لیتے ہیں ایک یوزر سے نمبر لینے کے لیے انٹ اور ایک جو نمبر ہم ریورس بنائیں گے اس کے لیے آر ای وی اور ٹیمپ کا ہمیں ویریبل ایک ضرورت پڑے گی اور اس کے علاوہ ہمیں ایک اور ویریبل نم چاہیے ہوگا تو سکرین پہ میسیز پرنٹ کروا دیتے ہیں انٹر نمبر بیک سلیش انٹ سکین ایف یوزر سے انپوٹ لے لیتے ہیں پرسنٹائل ڈی اور اڈریس آف این یوزر جو نمبر انٹر کرے گا اسے ہم اپنے ایک ویریبل نم میں سیف کروا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی یہاں پہ ضرورت پڑھنے والی ہے اب یہاں آکے ہم وائل لوپ یوز کریں گے ڈو وائل میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے وائل نم ناٹ ایک وال ڈو جب تک نم کی ویلیو ڈیرو نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہمارا یہ لوپ چلتا رہے گا اور اس لوپ میں ہم نے دو سے تین کام کرنے ہیں سب سے پہلے ہم نے نمبر کا جو لاسٹ ڈیجٹ تھا اسے الگ کرنا ہے سیفرٹ کرنا ہے تو اس کام کے لیے ہم یہاں پہ لکھیں گے ٹیمپ ایک وال ٹو نم موڈ ٹین جو بھی نمبر تھا اس کا دس سے موڈ لیا تو اس کا لاسٹ ڈیجٹ ہمارے پاس ٹیمپ کے ویریبل میں آکے سیف ہو گیا یہاں پہ جو ہمارا ویریبل تھا ریورس اس کو ہم سٹارٹ میں زیرو ویریو انیشیلائز کروائیں گے اور لوپ میں آکے ہم ریورس ایک وال ٹو ریورس ملٹیپلائے ٹین اس کی جو بھی ویریو تھی اس کو ہر بار دس سے ملٹیپلائے کرتے رہیں گے اور پھر اس کے بعد ریورس ایک وال ٹو ریورس پلس ٹیمپ جو ڈیجٹ ہم نے سیپرٹ کیا تھا اس ڈیجٹ کو اس میں ایڈ کرتے رہیں گے اور لاسٹ لائن نمبر ایک وال ٹو نمبر ڈیوائیڈ بائی ٹین اس لوپ کے ذریعے اس سے ذریعے ہمارا جو تھا پروگرام ویڈیو ہوگا کہ نمبر ریورس ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہاں پر ٹیک کریں گے ایف ریورس ایک وال ایک وال ٹو این تو سکرین پہ ہم میسیز پرنٹ کروا دیں گے یہ جو تھا ہمارا پرنٹروم تو سکرین پہ ہم پرنٹ کروا دیں گے پرنٹروم اور ایلز میں ہم پرنٹ کروا دیں گے not پرنٹروم ذرا چیک کرتے ہیں پروگرام رن کر کے کوئی ایشو نہیں ہے رن کریں اگر 121 پرنٹروم 122 not پرنٹروم ذرا اس کی ورکنگ اگر چیک کریں تو یوزر نے جو نمبر دیا وہ نمبر ہمارے پاس یہاں پہ اس لائن میں آکے ہم نے نمبر ایک وال ٹو فار ایجمپل 121 سیو کر لیا پھر اس کے بعد ہم وائل لوپ میں آئے اور وائل لوپ میں آنے کے بعد ہم نے چیک کیا کہ 121 not equal 0 تو ہم جانتے ہیں ایک condition true ہے دونوں equal نہیں ہے condition true ہی تو ہم یہاں پہ لوپ میں آگئے لوپ میں آنے کے بعد ہم نے چیک کیا کہ جو ہمارا وائریابل ہے temp اس میں ہم نے نمبر کو 10 سے موڈ لیا نمبر ہمارے پاس تھا 121 10 سے موڈ لیا تو اس کا answer بنا 1 تو temp کے وائریابل میں ہم نے 1 save کروا لیا پھر اس کے بعد reverse میں ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں reverse equal to reverse multiply 10 start میں reverse میں ہم نے 0 دی تھی تو یہاں پہ 0 کو ہم 10 سے multiply کروائیں گے تو 0 ہی رہے گا پھر اس کے بعد reverse میں reverse equal to reverse plus temp مطلب ان دونوں کو add کر کے یہاں پہ reverse میں save کروا رہے ہیں تو reverse کی value ہمارے پاس یہاں پہ 0 ہے اور temp کی value 1 ہے تو 1 پلس 0 یہاں پہ 1 save ہو گیا پھر number equal to number divided by 10 ہم number کا 10 سے number کو divide کر رہے ہیں number ہمارے پاس 121 تھا جب اس کا 10 سے divide کریں گے تو answer آجائے گا 12 تو یہاں پہ ہم نے number کی value کو update کر دیا 12 کر دیا پھر ہم again آئیں گے یہ ہم یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ number equal to 12 پھر جب یہاں پہ number 12 ہو گیا تو ہم again condition چیک کریں گے 12 not equal to 0 condition true condition true کا مطلب جسائے lines again چلیں گی لائن again چلیں گی تو temp میں number کو 10 سے model لیں گے 12 کا مار لیا تو یہاں پہ 2 آ گیا پھر اس کے بعد reverse equal to reverse multiply 10 reverse میں 1 save 1 save تھا 10 سے multiply کیا تو 10 ہو گیا پھر اس کے بعد reverse میں temp کو add کر دینا ہے temp 2 تھا 2 plus 10 تو 12 ہو گیا 12 کو next line پہ number کا 10 سے مار لیا number ہمار پاس 1 اور 0 equal نہیں condition again true again true کا مطلب تمام lines again چلیں گی temp equal to number number میں save 1 1 10 سے model تو کتنا بچا 1 پھر reverse میں کیا save ہے یہ reverse میں 12 save تھا 12 کو 10 سے multiply کیا تو یہ آگیا ہمارے پاس 120 اس کے بعد reverse اور temp کو add کر کیا تو یہ آگیا ہمارے پاس reverse 121 پھر ہم نے number کا 10 سے divide کیا جب 1 کو 10 سے divide کیا تو answer ہمارے ملتے ہیں next program میں تب تک اللہ حافظ